بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ دیکھیں تو دریک بقائن اور نیم میں اکثر لوگ فرق نہیں کر پاتے تو وہ بھی میں دیٹیل میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناوں گا پہلے بھی بنا چکا ہوں تو ایک اور بنائیں گے لیکن آج جو ہم بات کریں گے صرف دریک کے درخت کے بارے بھی دریک اور بقائن کا جو ڈیفرنس ہے وہ تو ایک جو مینڈ ڈیفرنس تو وہ یہ ہے کہ دریک جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کھلا کھلا درخت ہے بہت زیادہ گھنا نہیں ہے اور بقائن بہت زیادہ گھنا ہوتا ہے باقی ان میں سے ایسج کوئی فرق نہیں ہے اور سپیشلی جو دریک کا جو فائدہ لگانے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ائر پیور فائر ہے کیونکہ آج کل آپ کو آئیڈیا ہے کہ بڑے شہروں میں سموک کا بہت زیادہ ایشو ہے تو ہمیں چاہیے بھی کہ ایسے ہی درخت لگائیں جائے جو کہ ائر پیور فائر ہوں جو کہ سموک میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوں کیونکہ آج کل ائر پولوشن بہت زیادہ ہو چکی ہے تو یہ دریک اس میں بہت ہی کارامد ہے لگانے کا طریقہ میں آپ کو اس کا بتاتا چلوں کہ آپ کوشش کریں کہ اس کا پودا آپ نرسری سے حاصل کر لیں نہیں تو اگر کچھ دریک کا قریبی آپ کے پاس درخت لگا ہوا ہے تو اس کو ایزی لی آپ کو اس کے نیچے سے پودا مل جاتا ہے نہیں تو نرسری سے دس پندرہ روپے کا یہ پودا ہے ایزی لی آپ کو مل جائے گا نرسری سے آپ ایک یا ڈیڑھ فوٹ کا یہ پودا لیں زیادہ چھوٹا نہ لیں ایک سے ڈیڑھ فوٹ کم از کم پودا لیں تاکہ وہ جلدی جیسے ہی جڑ پکڑے تو اس کے بعد وہ گروہ کرنا شروع کر دے اور آپ کو زیادہ کیر کرنے کی ضرورت ویسے بھی اگر جب اس نے جڑ پکڑ لی تو آپ کو ایسے چیز کی کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی لیس کیری پودا ہے یہ تو جب بھی آپ نرسری سے اس کو لے کے آئیں تو اکثر وہ پوٹ میں ہوگا یا انہوں نے شاپر میں لپکا ہوا ہوگا تو پوٹ یا شاپر کو ریموو کر دیں پوٹ سے اس پودے کو نکال لیں اور اس کی جڑ کے مطابق آپ اس کا گڑا کھود لیں کوشی کریں کہ تھوڑا تنہ بھی آپ اس کا جو زمین میں چلا جائیں تو گڑا کھودنے کے بعد آپ نے اس میں میرا مٹی تھوڑی سی مکس کرنی ہے نیچے بیسمنٹ میں تھوڑا سا حصہ میرا مٹی کا لازمی نیچے ڈال لیں اور ہلکی سی گوبر گوبر کی خاد اگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی بیسٹ ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ پودا بہت جلد جڑ پکڑ لے گا اور آپ کو اس کی اتنی زیادہ کیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ اس کی کوئی کیر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو لگانے کے بعد بس اس کی ایک ماہ میں کوئی ہلکی بلکی گوڑی اور پلس جو ہے نا اس کو پانی جب یہ اچھی طرح سوک جائے تو اس وقت اس کو پانی وغیرہ لگا دیں جیسے ہی یہ اپنی جڑ پکڑے گا تو اس کے بعد پھر اس کو پانی کی بھی ضرورت ایسے نہیں آپ کو دینا پڑے گا پھر آپ روٹین میں کبھی کبار اس کی جو ہے نا گوڑی وغیرہ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ پودا لازٹ ٹائم جب میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی اسی پہ بنائی تھی تو اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا اب یہ پودا ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوسرا اس کی لکڑی یہ دیکھیں جیس کا جو تنہ بلکل سیدھا ہے تو اس کی لکڑی بھی کارامت کافی ہے یہ دروازے وغیرہ میں یوز ہوتی ہے فرنیچر میں یوز کرتے ہیں لوگ اس کے علاوہ اس کو لگتی ہیں جی نمولیاں ایک تو وہ نیم کو نمولیاں لگتی ہیں یہ دیکھیں یہ نمولی ہے جیس کی یہ لگنے کے بعد پہلے پھول لگتا ہے پھول کے بعد پھر یہ نمولی بن جاتی ہے نمولی سے یہ جب پک جاتی ہے تو یہ سوک جاتی ہے تو یہ میڈیسن کے لیے اسپیشلی نیم کے پتے شاخیں اور یہ جو نمولی ہے یہ میڈیسن میں بہت یوز ہوتی ہے اسپیشلی تو نہیں میں بتا سکتا کیونکہ اس سائٹ پہ نہیں جانا چاہتا لیکن یہ میڈیسن میں بہت یوز ہوتی ہے اس کا بہت ہی کارامت ہے یہ میڈیسن میں اسے آپ نیم کو اپنے گھر کے باہر لگا سکتے ہیں اگر آپ گاؤں میں ہیں تو آپ اس کو بنوں پہ لگا سکتے ہیں سائے کے لیے یہ بہت ہی فٹ درخت ہے اور جو یہ دیکھیں بقائن اور دریک کا جو پتہ ہے وہ سیم شیف کا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک پتے سے آگے برانچز نکل رہی ہیں یہ برانچز نکل رہی ہیں جب میں نیم کا ویڈیو بناوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ نیم کے ویڈیو نیم کے اور بقائن اور دریک میں جو فرق وہ یہی ہے اسپیشلی ایک تو پتے کا اور ایک کلر کا بقائن اور دریک جو پتے ہیں نا یہ دیکھیں نا جی اس کی آگے سلسل جیسے ایک ٹینی توریہ آ رہی ہے پھر اس کے آگے سائیڈ سے نئی ٹینیاں نکل رہی ہیں اس پہ پتے لگ رہے ہیں یہ چیز نیم میں نہیں ہے نیم میں ایک برانچ ہے تو اس کے بعد اس کے آگے سنگل پتہ چلتا آ رہا ہے سنگل پتہ چلتا آ رہا ہے تو یہ چیز جب میں ڈیفرنس پہ بناوں گا تو انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں اس کی بتاؤں گا اس کے علاوہ جو بقائن اور دریک کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے اور نیم کا لائٹ ہوتا ہے یہ بھی میں ڈیٹیل سے جب ڈیفرنس پہ بناوں گا تو انشاءاللہ آپ سے لازمی ڈسکس کروں گا ابھی ہم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں دریک پہ تو بات جو ہے وہ مین یہی ہے کہ ایک تو دریک لگائیں دریک کی ہمارے بہت زیادہ کمی ہے ملک میں جو ہے جو تیمپریچر لیول ہے وہ ڈیٹو ڈی بہت زیادہ انٹیز ہو رہا ہے اپ کرمیاں جو ہے وہ بزارنا مشکل ہو جاتی ہے ایک تو درست لگائیں اور ایک ایسے درست لگائیں جو کہ فضاء کے لیے بہت اچھی ہوں نقصان دینا ہوں جیسے کہ جو ہمارے کچھ ایریاز میں سفیدہ بہت زیادہ لگایا گیا ہے میدانی ایریاز حالانکہ سفیدہ جو ہے وہ سیم تھور والی جگہ پہ لگانا چاہیے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پانی جذب کرتا ہے ہاں ہمارے جیسے کنٹریز میں جہاں پہلے ہی پانی کی کمی ہے تو وہاں پہ جو ہے نا سفیدہ میدانی علاقوں میں بہت زیادہ لگایا گیا ہے اب تو آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے جیسے آہستہ آرہی لیکن اس کو پہلے اتنا زیادہ کاشت کر دیا گیا کہ وہ ایسی جو درست ہوتے ہیں وہ نہ صرف نقصان دیتے ہیں بلکہ اس سے بچاؤ کرنا چاہیے اور جو دریک ہے اس کی لکڑی بہت زیادہ کارامد ہے ایسی درست لگائیں جو کہ آپ کو نہ صرف انوارمنٹ کے لئے آسے اچھے ہوں اور ہماری زندگی پہ اچھا ایفیکٹ ڈالیں نہ کہ برا ایفیکٹ ڈالیں سو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو جائے اور اگر آپ کو کسی بھی ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تمام انفرمیشن شیئر کروں تو اس کے علاوہ جی ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک مجھے دے اجازت اپنا بھی کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ